دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو ہلو جی نوس آپ بولے ہیں نوس آپ میں راہل خان بولنا ہوں لکنو سے خیریت سے ہیں آپ ہاں دعا ہے آپ نوس آپ کیا ڈاکٹر ہیں ہاں ڈاکٹر ہیں آپ کیا چیز آپ ڈاکٹر ہیں وید ہیں حکیم ہیں نہیں اچھا آپ کے نام کیا کہ ایم ڈی لگا ہے نا نور ایم ڈی تو ہمیں لگا ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں آپ نہیں ہے کسی نے رکھ دیا ہوگا اپنے حساب سے معلوم ہے اور خیریت ہے ہاں ستھک نور صاحب دس پندہ منٹ چاہوں گا آپ کے اگر آپ کی اجازت کو نہیں میرے پس پانچ منٹ بھی نہیں دس پندہ ڈاکٹر آپ کہے کہ میں ڈیوٹی پہ ہوں اچھا اچھا کب کال کر لیں آپ کو آپ جو ہے میں آپ کا نمبر میں خود ہی کال کر لوں اگر کچھ کرنا ہے بات کچھ کرنا ہے نہیں آپ ٹائم بتا جائیں آج بھی میرے ساتھ جو ہے ایک گھنڈا میرا ٹائم برباد ہوا ارے کس نے برباد کر دیا اچھا ہے بہت سارے لوگ جس سے بحث ہو جاتی ہے کچھ میں بچ سکو لوگ ہیں اچھا بر ان بھی ہوں گئی ہے یہ سب بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کوئی کس کا جی تو آپ ڈیوٹی پہ ہیں بھی ہاں ہاں ڈیوٹی پہ کیا کرتے ہیں آپ ہم لوگ کا وہ امروڈری کا سارو بار اچھا امروڈری کا کام کرتے ہیں تو ایک وقت ہمیں بتا جی اتنے بجے میں آپ کو کال کر لیں ہم پریشان نہیں کرتے ہیں نور بھائی نہیں کہا نا کہ پورے ہفتہ میں ہم لوگ کو ٹائم نہیں ملتا ہے جو ٹائم ملے گا یا تو سنڈے کے دن ہم کو کچھ چھتی رہتا ہے یا تو ایسا کبھی اپنے طرف سے چھتی رہا بچہ ہم میں کوئی بہت آپ سے گھنٹہ پر دو گھنٹے کی بات نہیں کرنی ہے بہ مشکل پانچ ڈیس منٹ بات کرنی ہے ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں نا ہاں دی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وسیلہ اور استغاثہ ان میں سے کون سا جائز ہے دونوں میں سے کیا؟ وسیلہ اور استغاثہ ان میں سے جائز شریعت میں کیا ہے؟ وسیلہ جائز ہے یا استغاثہ؟ استغاثہ کا مطلب ڈائریکٹ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا اچھا اور وسیلہ مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی کے ذریعے سے مدد مانگنا ہاں ہم لوگ جو مدد مانگتے ہیں وسیلہ اس طرح سے نہیں لیتے ہیں جو دوسرے لوگ لیتے ہیں وسیلہ کا مطلب اچھا تو وسیلہ کے معنی ہم لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں وسیلہ بتایا ہے ہاں ہم تک پہنچے وسیلے کے ذریعے پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے قرآن کو سمجھے حدیث سے عمل کرے نبی سے محبت کرے یہ وسیلہ ہم لوگ لیتے ہیں جی 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 اصل میں آج کل بہت اس پر اختلاف شڑا رہتا ہے نا لوگ آپس میں لڑا اور جھگڑا کرتے ہیں اس میں مطلب کھوپڑی فٹ اول ہو جاتا ہے اس میں کئی لوگوں کا تو اس لئے میں نے سوچا کہ نہیں کرنی چاہیے ہمارا کام ہے لوگوں کا مسئلہ سمجھا دینا اگر سمجھ میں آتا ہے تو کرو نہیں سمجھ آتا ہے تو چھوڑو سارے لوگ مسلمان ہو کے بھی دوسرے غیر مسلم ہو جاتے ہیں ہاں صحیح بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے نا نور بھائی کہ شریعت میں تو یا تو کوئی چیز حرام ہوگی یا حلال ہوگی موبا ہوگی جائز ہوگی نا جائز ہوگی تو اگر اس لئے کوئی بھی چیز تو اگر اس کے تعلق میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے حضرت میں میں ہوں ایڈوکیٹ میں وکیل ہوں اور بہت سارے لوگوں سے میرا دن بھر ملنا جلنا ہوا کرتا ہے تو بہت ساری لوگ مجھ سے ملتے ہیں کوئی کہتا ہے وسیلہ حرام کوئی کہتا ہے حلال کوئی کہتا ہے رسول اللہ کا جائز ہے کوئی کہتا ہے رسول اللہ کا بھی جائز نہیں کوئی کہتا ہے علیہ کا جائز ہے کوئی کہتا ہے علیہ کا جائز نہیں ہے اب اہلِ حدیثوں کو لے لیجے وہ تو آئی‌تی آئی‌تی بات کرتے ہیں کہ مطلب کان کے خون نکل لیتability نکل آتا ہے پھر ایک وہ آج کل نیا آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر علی مرزا اب اس کے بھی ماننے وعدے اتنے بن گئے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہم صحیح ہیں ہے کہ نہیں نور بھائی صحیح رات ہے حرامی صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے فارم کیسے چلے گی جی تو جیسے مان لیجے کہ اگر آج کوئی آج کی تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے تو ایسا کہنے والا شخص پھر کیا ہوگا ہمارے نظیر تو جائز نہیں ہیں اس طرح سے کہنا اچھا تو اگر کسی نے ایسا کہ دیا تو وہ شخص حرام کام اگر وہ یہ مدد کے طور پر اگر خیرہ ہے یا رسول اللہ ہماری مدد کریے میں مسکل میں ہوں تو وہ شرک کرے گا شرک ہو جائے گا اور میرے خیال سے شرک کی کوئی مافی بھی نہیں ہوتی ہے شرک کی کوئی مافی بھی نہیں ہوتی ہے ہاں صحیح بات ہیں اللہ کیاں سے اللہ کیاں کہہ رہا ہے کہ میں سب گناہ ماف کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا مگر شرک اگر تو کر کے مرے تو میں ماف نہیں کروں گا ماف نہیں کروں گا تو یہی سب اتنے بھینکر بھینکر مسئلے مطائل ہیں نور بھائی کہ آپ بیہار میں رہتے ہیں جی جی گرمی تو بہت غزب کی پاہ لہی ہوگی بھی بھیار میں نہیں وہ ابھی میں بھیار میں نہیں ہوں ابھی کہاں ہے وہ ممبائی میں اچھا ممبائی میں ہے تو ممبائی میں تو موسم کھی کھی شاک ہوگا درم ہوگا اچھا امد بہت ہوتی ہوگی نا ہیومیڈیٹی نور بھائی تو نور بھائی ایسا کہنے والا شخص وہ کافر ہو جائے گا نا یہ اگر اس کا وہی عقیدہ ہے کہ میں ابھی تو مانگ رہا ہوں تو جیسے کوئی کہے جیسے مان لیچے کوئی شخص آج کے دور میں کہے میں کہوں جیسے جیسے میں کہوں کہ میری مدد کریے یا رسول اللہ آپ کے سبہ میری کوئی پناہ نہیں ہے اور مشکل میں آپ ہی ہیں ہمارے مددگار ہیں تو ایسا کہنے والا شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں آپ میری مشکل کسائی کریے میری پریشانی کو دور کر دیجئے یا ان کا اولاد کا حاضر ہے تو اولاد چاہیے اگر وہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اولاد دے دیجئے اگر اس طرح سے وہ یہ کھلن کھلن مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو وہ شرک ہوگا شرک ہوگا اچھا اچھا آپ کے وہاں دیوبندیوں میں شرف علی تھانوی صاحب کون تھے بہت بارے مجدد تھے اور کون تھے آری دنیا ان کے مانتی ہے نہیں مجدد تھے یا بہت بڑے مجدد تھے بہت بڑے مجدد تھے سائل ان سے بڑا کوئی ابھی تک پائدہ بھی نہیں ہوئے اچھا اچھا مجدد ہے الفسانی بھی ایک مجدد ہوئے ہیں ان سے پہلی نہ ہے ان سے پہلے تھے نا اکینو اممہ اکینو اممہ اکینو نہیں کہا گیا اس کو کیا کہا گیا ہمارے جیسے دو چار آدمی نہیں کہا ان کو کیا کہا گیا اکینو اممت جو کہا ہے اممت کا حکیم جو کہا ہے ان کو یوں ہی لقب نہیں ملا ہمارے جیسے دو لوگ چار لوگ نہیں کہا ہے پوری دنیا میں اس کو اچھا مطلب اس کے پیچھے لوگوں نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے عالم ہیں تب ہی تو کہا ہوگا ایسے کوئی کیسے کسی کو کہہ دے گا اور اس بطلب مجددوں میں سب سے بڑے مجدد ہیں نہیں دیکھیں میرے پاس ٹائم نہیں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں پھارا مختصر میں چکا ہے تو چلی ہم متے پہ آتے ہیں تو ایک کتاب پڑھ رہے تھے نور بھائی نشرالطیب صفحہ نمبر ایک دو چوران نوے اس میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے آپ کے سوا کہاں میری پناہ مشکل میں آپ ہی چکے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے دیکھئے حضرت جی میں ان کی کتاب نہیں میں پڑھا ہوں انجھے اور نہ میں اس چیز پہ یقین کرتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں اور دوسری بات اگر دواندی کتاب میں اس طرح کا چیز بتاتے ہیں جو لوگ تو ہم جو ہے ان کو وہ چیز کو اگر کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہے کبھی کال تو موجزہ میں ان کی اکترامت میں گنتی کر لیتے ہیں باہن ہم ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے اور نہ یہ کہتے کہ ان سے مدد مانگیا اگر دواندی کے کسی آلیم نے لیکھ کے گیا ہوگا یا کیا ہے سمجھے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی دواندی جو لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں نا کن کے پیچھے ان کے اندر وہ فطرت پائی جاتی جو لوگ چلاتے ہیں ان کے نسل اسی چیز چل رہا ہے ان کے لوگ ان کے پیچھے برابر چل رہے ہیں یا رسول اللہ کل کے مدد مانگتے ہیں یا حسین کر کے مدد مانگتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے لوگ ہم بتا رہے اس طرح سے سنی ہے آپ جو بتا رہے اس طرح سے تو ہم لوگ نے اتنی زندگی کھفا دیئے سمجھے اور اس چیز میں ہم لوگ نے تلاز کی کبھی ایسا نہیں ملا کہ جو تبندی ہزار جو بندین بعد میں بنا ہو یا پہلے سے ہی رہا ہو کبھی بھی اس طرح مانگنے کو زائد کہا ان کے مولانا کبھی بیان میں یہ کہتے ہو تو یہ ان کے اوپر کہیں نہ کہ انجام ہے یا تو اس کو گلت دھنگ سے یا تو آپ لوگ اس کو پڑھے نہیں یا مولانا سے سنتے ہیں ان کو جو گلت دھنگ سے اس کا تفسیر کر رہے لوگ کے سامنے اتنی قضب کے یقین ہیں میں ایک ورالی کے مولانا سے بہت ہماری بحث ہوئی اس نے صاف جد کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لب جیسے میں کہہ رہا ویسے ہی لکھا ہوا ہے پہلے کہہ رہا تھے کہ میں پڑھا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھا ہوں کتاب میں میں چونی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو ان اس کا پاس ہے تو میرے پاس ہے وہ لے کے آیا لوگ اس میں تلاز کیے جیسے لوگ لگا رہے ویسا وہ واقعہ ملا نہیں کیا لکھاتا اس میں اس میں یاد ہے مجھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ سامنے والا جو مولانا جس میں لگا جا رہا رہا حدیث حدیث پوٹ کیا سامنے والا نے یہ حدیث سے لیا گیا ہے اگر کسی کو لگانا ہے تو حدیث بھولے کی ہے یا نہیں ہے سامنے والا جھوٹ تو نہیں لکھا رہا ہے دوسری بات اس میں لکھا ہوا ہے کسی صحابی کے اوپر کی صحابی نے کسی باسطہ کے سجدہ کرنے کے مسئلہ تھا تو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مر کر لہت سے عربی میں ہے وہ چیز ان میں جا کے میں اس سے مل جاؤں گا تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں بہو اس چیز کو عربی میں لکھا یا چارتی میں لکھا لکھا ہم لوگ انہیں وہاں تک پہنچے نہیں اس چیز کو ٹیک نہیں کتاب جو ان کے پاس سے آیا اس میں سے ڈھون کے جب نکالا تو اس طرح کا کوئی قصہ مل ہی نہیں رہا ہے اس میں لہت یا ایسا کچھ لکھا ہو ہے جس میں جا کر ایک دن چلے جاؤں گا مطلب مٹی میں ملنا لکھا ہی نہیں ہے نہیں جس طرح سے بتا مٹی میں مل جاؤں گا اس میں لہت سے جا کے مل جاؤں گا یا اس طرح کوئی لفظ ہے نہیں مٹی میں مل جاؤں گا لکھا ہے ہم نے پڑھا ہے خود نہیں پڑھے نہیں ہم نے پڑھا ہے پڑھا ہے صرف کسی نے آپ پیس پیس ہوتا ہے اللہ کہتا شراب تو پی سکتے مگر سرات کی حالت نماز کی قریب نہ جانا تو اگر کوئی آدمی چاہے مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانا کہ رات دن چلا شراب حرام ہے اللہ کہہ رہا شراب پی سکتے پینے والا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑ دے دوگلہ پنی لوگ کرتے ہے مسلمان کے خلاف دیکھ لوگ اس طرح سے ہم ایک مسلمان ہے مسلمان ہم نے مسلمان کو اس وجہ سے چھوڑ دیا نبی پہ بہت سارا اجام لگاتے ہے قرآن پہ اجام لگاتے ان کے پاس بہت بڑے ایسی دلیل رہتے ہیں کہ ہم ان کا مو دیکھتے رہ جائیں ہمارے پاس اوریجنل نسخہ ہے اس کا آپ کے باس نسخہ ہے نسخہ ہوا ہے میں بتا رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا مولانا اردو میں لکھے یا عربی میں لکھے اردو عربی انگلیش ہندی میرے پاس چاروں ہیں نہیں خود مولانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ان کے یہاں سے چھپا ہوا ہے کسی اور کا چھپا ہوا ہے اردو والی اردو والی اردو کتاب ہے مولانا نے حوالہ کہاں کا دیا حوالہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایک دن ہر نسخ کو موت کا مزا چکھنا ہے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مرک 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 اگر یہ عبارت جو ہے یہ ہوتی ہی نہ کتاب میں یا کسی اور طرح سے لکھ ہی گئی ہوتی تو اس عبارت کو صاف نکار دیا گیا ہوتا منحظر کے دوران لیکن اس کا دفاع کیا جاتا ہے تو دفاع کرنے والا جب دفاع کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ اس کو قبول ہے کہ یہ چیز ہے تب ہی تو دنگوادی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں علماء دوبان کے خلاف لوگ نے کیا ہے کتاب کو پڑھ سنا تو ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آیا تقویت علیمان آپ نے پڑھی 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 کتنے بڑھ ظالم سے صفحہ پہ لکھا تقویت علیمان کی آپ نے پوری پڑھی ہے تو بتائی گے میں کیا میرے بات یقین ہو یا بات یقین نہیں یقین نہیں کرنا ہے میں کیا بولا ہم لوگ برائلی تھے پہلے اور برائلی سے توبہ اسی سب سے کیے ہم نے برائلی جو جو انہوں نے الزام لگایا دوباندیوں پہ جیادہ تر ہم نے جھوٹ پائے اس کو دوسری بات چلی بتاتے یہ ہے کیا کیا جوٹ پائے عقیدہ کھنگالہ نا جی عقیدے میں بھی بات پہیں جہابہ یا سنت سے خلاف نظر آیا جی ہم سب بتائیں گے پہلے یہ بتائیے کہ عقیدہ کیا آپ نے کیا کیا برائلی میں کھنگالہ جیسے بریلی یہ ہمارا عقیدہ جس طرح سے بہت چیز ایسا جو دین میں نئی چیز نہ ہے بتائیے جیسے کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ حضرت بلال کو آجان سکھائی اور آجان سے پہلے کبھی نبی صلی اللہ نے درود کا حکم دیئے اور بہت دور گجرا ہے کبھی صحابہ کرام نے عمل بھی درود واجب سمجھ کے ہی پرنا ہمیشہ کے لئے اگر کبھی کل کر لیا گا محبت میں آگے تو ابھی ٹھیک تھا مگر یہاں تو مقرب کر لیا گیا ہے یہ اعتراض ہے کتاب کا نام ہے مسالک حنفہ صفحہ نمبر 200 289 حضرت امام حضرت امام القسطلانی رضی اللہ صلی اللہ عنہ المتوف 923 حجری آپ فرماتے ہیں ازان سے قبل یعنی پہلے ضرور پاؤنا اور ازان کے بعد سلام پاؤنا السلام و السلام علیک یا رسول اللہ یہ طریقہ فتاہ بیت المقدس اسلام کے شفہ صالح حضرت سلطان صلی اللہ دین ایوبی رحمت اللہ نے نکالا جس کو امت کے تمام محدثین نے مستحب قرار دیا اچھا یہ مطلب اس سے پہلے صحابہ کرام کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا صحابہ نے جو کیا ہم وحی کریں گے یہ قرآن سے ثابت کر دیجئے نہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ حضرت بلال کو نبی نے کیوں نہیں سکھایا صحابہ صحابہ چلے پہ کب گئے حضرت نے کیوں نہیں پکا کہ چلے پہ جاؤ صحابہ کو نہیں سکھایا چلہ ہم کہا کرنا اسی طرح کرنا ہے چالیس دن جاتے ہیں دن متیین کر کے سبت بول ساہر کیا سبت ہلو ہاں ہاں تین دن متیین کر کے جاتے سنی 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 سن سن لیجے جواب نہیں سنی 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 ختم بخاری رسول اللہ نے صحابہ کو کرنے کا حکم کب دیا ختم بخاری کرنے کا حکم رسول اللہ نے صحابہ کو کب دیا نہیں ہے جواب ختم بخاری کرنے کا حکم رسول اللہ نے صحابہ کو کب دیا صحابہ نے کب دیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے یہ دین کو پھیلانے کا طریقہ ہے یہ پھیلانے کا طریقہ ہے رسول اللہ اور صحابہ سے زیادہ آپ جانتے تھے آپ نے آجان سکھایا چودہ سو سال پہلے جو آج بھی ہو رہا ہے مگر اضافہ کے اندر آپ نے ایک طریقہ کو ڈالا اپنی طرف سے یہ طریقہ جو ہے غلط ہے اگر اضافہ میں یہ طریقہ ڈالا ایک جھوٹ بولنا ہے امڈی صاحب اضافہ میں یہ طریقہ ڈالا ہم لوگوں نے طریقہ نیا نہ ہوا ان سے پہلے صاحبہ نے نہیں پڑھا صاحبہ نے صاحبہ نے کیا وہ ہی کرنا ہے یہ ثابت کریے نہیں میں کیا بل نبی نے پورا آجان سکھایا تو نبی صلی اللہ ضرور سکھا 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 سکھتے تھے نہیں وہ تھے اور تھا کی بات نہیں ہے صحابہ نے جو کیا وہ صحیح تھا اور صحابہ نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا یہ کہاں حکم ملتا ہے بتائیے نبی صلی اللہ نے کہا میری سنت تمہارے پر ضروری ہے صحابہ بھی کر لے کوئی سنت تو اس پر بھی ضروری ہے سلی ہم بتاتے اللہ تعالیٰ انہو سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کو چھونے اور چومنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے جائز ہے اور اگر کوئی کہے کیا صحابہ نے یہ کیا تو فرمایا صحابہ کرام نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ کر حضور کے ہاتھ مبارک چومیں اور وضو کا پانی پیا حج کے وقت حضور کے بال مبارک آپ میں تقسیم کیے اور حضور کا لواب پاک اپنے چہرے پر لگایا صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اور ہمیں تو یہ سب نہیں ملتا تو ہم تو تعظیم و عدب میں گھر کر حضور کی قبر مقدس سے چمٹیں گے بھی اور لپٹیں گے بھی اور چون گے بھی کتاب کا نام مجموع چلے گئے چون پہ موجم الشیخ للزعبی جل دیکھ صفحہ تیہتر چوہتر ارہی ہم صدد کے دارے میں بتا آنے اکل سے پیدل بندر آخری آخری قیامت کی جو صحیح کہہ رہے صحابہ جو نہیں سنے صحابہ نہیں صحابت ہوا تھا وہ آپ خوش کے لارے چلو ہم اور بتائے جے رہے ہیں اور سن لو شیخ الاسلام الحافظ الام النواوی آپ لکھتے ہیں قلو بدتن زلالہ کے تعلق سے سن لو قلو بدتن زلالہ کے تعلق سن لو ام تو آپ فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں شیخ الاسلام الحافظ الام النواوی رحمت اللہ اللہ کس کے زمن میں فرماتے ہیں قلو بدتن زلالہ کے زمن میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی اتباع کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اس کو عجر ملے گا تو سن لو میرا ٹائم نہیں تمہارا ٹائم ختم ہو رہا بابو سن لو آپ فرماتے ہیں کہ ہر بدت گمراہی نہیں ہے اس کی تقدیز ہوتی ہے اس سے مراد پاتل اور بری بدت مراد ہیں اس میں جو اچھا عمل ہے وہ مراد نہیں ہے شرعہ صحیح مسلم شرعہ صحیح مسلم ملک تمہارے وہاں عشر علی سانوی صاحب جو ہیں سنو تمہارے وہاں اسمائیل دیلوی صاحب جو ہیں انہوں نے اسمائیل دیلوی صاحب تک اسمائیل دیلوی صاحب وہ سنی تم نے سن گا کیسے کتاب کا نام ہے قصص الاقابر اس میں لکھتے ہیں اب یہ بتاؤ یہ دعا کہاں سے آئی بھائی تو ایسی بیدت ایزاد کرنے والا کون ہوا تو کہہ دو یہ بیدتی ہوا کہہ دو ایتا لکھنے والا بیدتی ہوا کہہ دو ایتا کہنے والا بیدتی ہوا کہہ دو ایتا لکھنے والا بیدتی ہوا کہہ دو ایتا لکھنے والا بیدتی ہوا کہہ دو نا پیارے ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی کہہ دو نا آہ یعنی کہ اسماعیل دہلوی بددین ہے اگر ان کا نہیں ملے گا اگر مگر نہیں میں دکھا رہا ہوں اور اشراف علی کانوی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے غیب میں تو تم نے جو پریلویوں کے حوالے دیکھ لیے وہ تم نے اس کی کہاں تصدیق کری تھی کون سے تم کنٹری کہتے تصدیق کرنے نہیں میں ت smash اچھا تمہیں اردو آتی ہے نہیں میں اردو آ را بیش سب آتی ہے میرے پھر چلو بتاؤ مجھے چیلنج کو چیلنج کو اردو میں کیا کہتے ہیں اب میں آپ سے کوئی درس لینے نہیں بیٹھا ہوں اگر میں درس لینے نہیں میں تو کہہ رہا ہوں درس دے 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 تم تو کہہ رہا ہوں لے 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 Mel امتحان تو اللہ تمہارا لے رہا ہے امتحان تو اللہ تمہارا لے رہا ہے چلو بتاؤ ذرافہ لئے مجھے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا عمیان لے گا بہت اللہ صلیاب nueva میرا رصہ ہے مجھے پت Ibi مجھے نہ اللہ میرے سے کیا امتحان لے گا اچھا چلو بتاؤ جللی بتاؤ مجھے قلعہ عربی میں چیلنز اردو میں چیلنز کیا کہتے ہیں میں نے سوال یہ کرتا میں نے سوال یہ کرتا یہ جو بیت الخلا جانے والی دعا ہے یہ لکھنے والا شخص کون ہوا آرے بھائی میں کیا بنا ہوں احمد رجاء تو پورا درود سلام سب دوڑ دیا ہے تو اس کا کیا ہے چلو بٹاؤ کہاں گڑا ہے یہ جو نبی سلام علیہ کا پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلام بیجتے ہیں اپنے نبی پر تو اے ایمان والو تم بھی قصد سے درود و سلام بیجا کرو اس طرح سے جیسے بیجا جاتا ہے ویسے نبی نے نہیں سکھایا سلام درود آہ تو اچھا چلو بتاؤ یہ بتائیے چلو صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑتے ہو نبی کریم کے نام کے بعد دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں جواب میرے بات سنیے بھائی امڈی جواب دے رہا ہوں سوال سن لیا جواب دے رہا ہوں پہلے میرے سوال سنیے کہ آپ جو درود سلام پر رہے ہیں درود نہیں درود ہوتا ہے پہلے کہنا درود ہوتا ہے وہ کس میں لکھا ہے ہاں چلو ہو گیا جواب دیں جواب دیجئے ٹھیک ہے تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام احمد عزی صاحب فاجل بریلوی نے درود شریف کو گاؤ لیا ہے اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد تو صلی اللہ علیہ وسلم پردے ہو اس کو پردنے کا حکم رسول اللہ نے کہا دیا ہے دے تو رہا ہوں جواب نہیں نہیں میں میرے کو پہلے اس کا جواب دیجئے آپ ارے میں جواب دے تو رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خود پردتے ہو یہ رسول اللہ نے پردنے کا حکم کہا دیا ہے بتاؤ ارے بھائی بھائی نہیں بھائی 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 بتاؤ تو نہ بتاؤ نہ میں کیا بول رہا اچھا تم صلی اللہ علیہ وسلم to پرخواہ, اس میں تمہیں کوئی شکال نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھونا سکھایا ہے تو کہاں سکھایا ہے, بتاؤ ایم ڈی بتاؤں نا کہاں سکھایا ہے ایم ڈی ایم ڈی جواب دے تو رہا ہوں ایم ڈی ایم ڈی یہی تو جواب ہے چک چک کے پڑھتے ہو اچھا اس سے تمہیں مرتے لگتی ہیں حضور کے ذکر سے تمہیں مرتے لگتی ہیں میک تو کس نے سکھایا وہ تو احمد رجا نے گھڑا ہے نئی نئی وہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھونے کا حکم تم کو کس نے لیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو سکھایا ہے وہ تو آپ کو بھی پڑھتے ہی نہیں آپ کا مجید میں چلی کون تار درود چکھایا رسول اللہ نے بتاؤ کونسا درود سکھا ہے آپ اتنے بڑے پڑے لکھے آپ کو نہیں پتا ہے اب ہم پوچھ رہے ہیں تو بتا نہیں رہا ہے عجیب آدمی ہے درود نہیں درود کہتے ہیں اب آپ نہیں بتائیں گے سن لو درود کہو درود اب نہ کہنا ایک گھنسا موں پہ پڑے گا دانت سوٹ کے پیت میں جلے گا پھر آگے اپنی حقیقت میں پھر تمیزی کرو تو ایسا تو کریں گے یہ شان میں غصہ نہیں ہونی چاہیے درود شریف کی جلو جلو بتاؤ مجھے پہلے بھاگنا نہیں ایم ڈی بھاگنا نہیں ایم ڈی بھاگنا نہیں ایم ڈی بتاؤ جلدی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کہا دیا ایم ڈی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کہا دیا ایم ڈی ایم ڈی یا ایوہن نفرق لٹا تر رک فیک مقامے جھر رکھ ویٹر رکھ ہاں ایم ڈی بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا حکم آپ اپنے پراتی مدھارو میں کیا بل رہا ہوں سامین آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہیں جن کو یہ نہیں بتا پیدر کیا ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مجدد تب سے بڑھے تھے جبکہ ان کے مجدد جو ہیں وہ کیا تھے میں نے بتا جیا میں کیا بل رہا ہوں ابھی بہت ساری اور چیزیں تھی لیکن یہ ایمبروئر صاحب بات کرنے کو راضی نہیں ہو رہا ہے ہاں ہلو 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 ہم سناؤ 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 نا میرا ٹائم جو بڑھااد کیا تو تنکے جا تمہارے ٹائم ہے ہی بڑھااد ہے کاؤن ساتھ ہم جو ہو آئیفل ٹاور کا ڈوپلیکیٹ بنا رہے ہو یا برش خلیفہ سے اونسی ہمارت بنا رہے ہو پوری ضرور سلام یہتنا